ایک وقت تھا جنرل صاحب جب ہم کہتے تھے کہ بات کریں وہ کہتے تھے آپ آؤ اکانومی پہ بات کریں ہم کہتے تھے کشمیر پہ بات کرو آج ہم کہتے ہیں کہ آؤ اکانومی میں بات کرو وہ کہتے ہیں پہلے یہ دہشتگردی کا مسئلہ ہے جناب یہ آپ لوگ کی فورن پولیسی کا ایک سب سے بڑا سکسس کیا آپ جانتے ہیں کہ میڈیا کا کوئی بھی کنورسیشن ایسی کوئی بھی بات چیت آج کل پاکستان کے بینہ پوری ہو جاتی ہے تو اس کو میں کیا کہوں ایک قسم سے لوزنگ سٹاک میں کون بات کرتا ہے بھارت کی طرف سے تو ایک بھی سٹیٹمنٹ نہیں گیا ہے کہ بات ہونی چاہیے بھارت تو اس کے اوپر بات ہی نہیں کر رہا بھارت تو پاکستان کا نام بھی نہیں لے رہا اب تاشکینٹ میں بھی بھارت نے پاکستان کا نام نہیں لیا بھارت نے بھارت کہتا ہے کہ خطے میں ٹیررزم نہیں ہونے چاہی بھارت نے تو پاکستان کا نام نہیں لیا تو ہماری طرف سے تو پورا ایک ہزار فٹ لمبی دیوار ہے اب وہ ہے آج ہندوستان ہمیں بیکارستان بھی کہتا ہے بلکل بھی نہیں چھوڑی میں نے آپ کو اس لیے تو بتایا کہ ہماری ورث نہیں رہ گئی ہے کچھ ہمارے پاس ورث ہوتی تو ہم ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات سکتا ہے کیسے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں سر اپنا جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے نا یہاں پر ملک ہے تو پھر ہی ٹھیک ہوں گی کیونکہ ہندوستان نے بہت پہلے کہا آج 25 سال پہلے ماضی کے اندر میاں نواز شریف صاحب نے کوشش کر کے دیکھ لی پیپلز پارٹی نے آصف ورداری صاحب نے کوشش کر کے دیکھ لی کیا وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرسکے کیا آج حکومت یہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرسکے یہ ایشین سینچری ہے نا اس میں چائنا اور انڈیا اُبر کر سامنے آرہے ہیں گی ٹوینٹی کا وہاں پہ وہ ہو رہا ہے سی او ہو رہی ہے کوئی انکار کرسکتا ہے اس سے کیا ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرسکتے ہیں پھر بھی نہیں کرسکتے ہیں میں بتاؤں کیوں نہیں کرسکتے ہیں کیوں نہیں کرسکتے ہیں ہے پھر بولتے ہیں کہ بات کرنا چاہتے ہیں ہمیں بھارت سے بات کریں گے اب کشمیر میں جو ہے ان کے جو ہے آرمی جو ہے آتانک Då ڑیٹین گٹی ہے میں پاکستان کی آرمی جو ہے آتانکل March میننگ دیتی ہے اور بھارت پر ہی اٹیک کراتی ہے اور وہاں کی عوام اور یہاں کے لوگ جہے وہاں کی سرکار جہاں بول لہی ہے کہ بھارت سے بات کرنا ہے اور بھارت سے ٹریڈنگ پر بات کرنی ہے بھائی پاتہ نہیں کس مہلے گر کے جو بولتے ہیں کہ بھارت سے بات کرنی ہے یہ لوگ ایسے بکاری ایک سے بکاری ہوتا ہے نا جس کو چار چلر دے دو تو وہ بھی کچھ رہتا ہے نہ دو تو بھی کچھ رہتا ہے بلکل وہ ایسے ہی حال ہو چکا ہے پاکستان کا اس بار کوئی دنیا ان لوگوں کو پوچھ تک نہیں رہی ہے بلکل میں نہیں پوچھ رہی ہے موہ نہیں نہیں لگا رہی ہے جی ٹونٹی میں جی ٹونٹی بھارت میں ہوا پاکستان کسی نے نام تک نہیں لیا ابھی ایک پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگ اتنی بڑیا سے پاکستان کے بینہ بھارت کی سرکار کیسے سب کام کر لیتی ہے کام کر لیتی ہے بھائی پاکستان کس خیت کی ملی ہے پاکستان کو ہم لوگ کچھ نہیں سمجھتے ایک وقت تھا جنرل صاحب جب ہم کہتے تھے کہ بات کریں وہ کہتے تھے آپ آؤ اکانومی پہ بات کریں ہم کہتے تھے کشمیر پہ بات کرو آج ہم کہتے ہیں کہ آؤ اکانومی میں بات کرو وہ کہتے ہیں پہلے یہ دہشتگردی کا مسئلہ ہے جناب یہ فرق پاکستان کی حالات جو ان سے خراب سے خرابتر ہو رہے ہیں اگر یہ ڈومنٹ سلائٹ پر ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے آج ہم ان کو کہیں کہ جی آؤ بات کرو یہ ہمیں کتنا فائدہ ہو جائے گا اور اگر فائدہ ہے بھی دو بلین ڈالر کا ٹریڈ میں ہو جائے گا تو پاکستان کو اس کے بدلے ہمیں پتہ نہیں کیا دینا پڑے گا کوئی شمیر پسند ہوتا کرنے پڑا گیا یہ کام ہوتے ہیں کرنے کے صرف بیٹھ کے کہنا کہ جی بات کرو میں تو خیال ہے کہ یہ بڑی نیلی ہے کیوں بات کریں کونسی ایسی بات ہے اور جب بھی کہتے ہیں بات کریں وہ بلکل یہی کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں فائدہ کیا ہوگا ہمیں آل سے بات کر رہے گا یہ صحیح بات کر رہے گا یو اےئی میں جا کے ہمارے وزیراعظم نے کہا کہ ہماری انڈیا سے بات کروائیں تو یو اےئی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا انڈیا نے بھی نہیں جواب دیا آپ کو کیا لگتا ہے اور بلکہ ریسنڈی یو اے ای نے کہا بھی شاید ایک جنرلیس نے بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں ہم آپ کی انڈیا سے بات بھی کراتے ہیں لیکن آپ یہ جو پانچ اگرس والی چیز سے پیچھے ہٹ جائیں آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کیسے تبدیل ہونا چاہیے آہ کیا ہم ایسے ہو سکتے ہیں جیسے میڈلیسٹ ہے کیا یہ جو ان سے الیوشنز ہیں نا یہ ان سے دور نہ ہو کوئی ہماری بات نہیں کروا سکتا انڈیا کے ساتھ ہم خود کر سکتے ہیں جب بھی ہوگی ہم نے خود ہی کرنی ہے جب بھی طریقہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہوں گا امریکہ تک جو ان سے ہمیں نہیں کر سکتے ہیں ایسی خامسہ لوگوں کو اپیل کرتے رہے آپ کروائے یہ کرائے تو نلائک کیے بلکہ پاکستان ایک ٹیرر گروپ شروع کرتا ہے ان کو ہتیار دیتا ہے ان کو پیسے دیتا ہے ان کو ٹریننگ دیتا ہے سوچتا ہے ان کو کنٹرول کر لے گا ان کو کنٹرول نہیں کر پاتا وہی آتنکوادی پاکستانی سیڈیزن کو مارتے ہیں پھر پاکستان کہتا ہے ہم ٹریننگ کی وکٹم ہیں اس کا نام تحریک تالیبان پاکستان ہے آپ سمجھ رہی ہیں اس ٹریننگ کا نام ہے تحریک تالیبان پاکستان ٹی ٹی پی اس میں ٹی مطلب پاکستان ہے پھر کہہ رہے ہیں آپ وکٹم کیسے ہوگا ہے آپ کی زمین سے تو پیدا ہوئے ہیں آپ کو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے دہشتگردی کی جنگ لڑی ہے اور پھر جیتی بھی ہے آپ کے تو بڑے چھے دوست ہی دانوہ کرتے ہیں بچپن کے دوست میں دیکھیں میں دیکھیں میں ان کی بات کی رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن میں صرف ایک بات بولتا ہوں کہ اگر دہشتگردی کی جنگ پاکستان میں جیتی ہے تو پچھلے پدر آگستے جب سے تالیبان آیا ہے تب سے دو سو سے زیادہ پاکستانی فوجی مارے گئے ہیں ان لوگوں نے بارے ہیں جن سے آپ لوگوں نے جنگ جیت لی ہے اور دوست کوئی چھوٹا فگر نہیں ہوتا کشمیر کشمیر پیرتے کرتے ہیں ہم مرد دیوالیا نکلنے کی نوبت آگئی ہے تو ہمیں کشمیر نہیں چاہیے آپ ہم کو ماف کرو ہم وہاں پہ کچھ نہیں کریں گے آپ ہم کو بس چین سے جینے دو ترکی نے کہا ہے کہ بھائی آپ کو انڈیا کو کہا ہے کہ آپ کو یو این کے اندر پرمنٹ میمبر بنانے کے لیے ہم آپ کی پوری پوری بیک کریں گے ہم تو کہتے تھے کہ ترکی برادر ملک ہے وہ پاکستان کے سادھی رہے گا ہر حال میں لیکن وہ بھی ہندوستان کی طرف ہندوستان کی پاور کو دے کر ہندوستان کی طرف جھکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں اگر یہ ہی چلتا رہا تو کیا ہمارے حالات آگے کیا نظر آ رہے ہیں ایڈ دی اینڈ پر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی وہی ملکی جنگی شروع ہو جائے گی ملکی جنگیں شروع ہو جائیں گی ظاہری بات ہے کہ جو سوچ ہے وہ اس کو آپ متراتف نہیں کر سکتے نا کسی کے آپ نے اس کے ساتھ چلنا ہے ٹھیک ہے اگر ترکی نے یہ عمل کیا ہے لیکن ترکی کے پیچھے اس کی لوجک ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی سعودیہ ریبیا کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ سعودیہ بھی جو ہے اس وقت ان کے طرف جھکا ہوئے تو شاید وہ انویسمنٹ ان کی ادھر بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے آٹھ بڑے اگریمنٹ سائن کی بھی دے گا اس کو سعودیہ ریبیا کو انرجی بھی دے گا آپ مجھے بتائیں کہ اتنا زیادہ اگر میں ہم بات کریں تو پٹرول بھی ہے اویل بھی ہے سب کچھ ہندوستان کے پاس ہے سوری دوبائی کے اس کے پاس سعودیہ ریبیا کے پاس ہے لیکن پھر بھی وہ انرجی ہندوستان سے لے رہا ہے کیا وجوات ہے اب اس کے پیچھے مولی جی کیا یہ تو کچھ بھی نہیں بتا سکتے نا ایک چھوٹے جو لیول کے جو نسان ہوتے ہیں مجھے اس بارے میں نہیں پتا ہوتا جو سنیں سنا ہی باتیں ان پہ اور کرنہ پڑتا ہے ان پہ سون سوچنا پڑتا ہے سمہینا پڑتا ہے دل miteinander مانتا ہے وہی جواب دیتا مجھے ایک ربیاں بھی جب بھی ہمارے کرون prix پھینٹ جاتے تھے انڈیا دورے کے لیے جاتے تھے پاکستان Perse پیکستان ہو کر جاتے تھے تو اب بھی وہ پاکستان بھی آنا ضروری نہیں سمجھا وہ اپنے مل�� کے چلے گئے ہیں تو کیا ان کو سمجھ آگی ہے کہ جو یہاں پر ہم باتیں کرتے ہیں کشمیر کے لیلیٹڈ وہ ہمارے ہی ہمارے بھی اس کا مسئلہ وہ ان کا مسئلہ ہے آئی نہیں جی بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ سب اس وقت فلم ہی باتیں ہو گئی ہیں کیونکہ ہمارے حکمرانوں کے پاس بھی اس طرح کی کوئی ایسے ایسے اتھینٹیک طریقے نہیں ہے کہ جس طریقے سے سمجھ آئے ان لوگوں کو بھی پتا جل گیا ہے دیکھیں ہم جتنے بھی ملک ہیں سب سے ہم اس وقت جو ہے وہ امداد لے رہے ہیں اور امداد کا جو سین ہے نا جب ایک چیز ہوتی ہے ایک وٹج ہوتی ہے ایک اپنے گھر میں بیٹھا بندہ اور بات ہوتی ہے کسی کے گھر بیٹھ کے اگر بیگنگ کرے گا تو وہ اور بات ہوتی ہے وہاں نہ ریسپیکٹ رہتی ہے نہ ملک کے ریسپیکٹ رہتی ہے نہ عوام کی عوام کی بھی ختم ہو جاتی ہے اور جو سیاست آنے ہیں ان کی بھی اور ملک کا نام زیادہ بدنام ہوتا ہے سب سے پیچھے اس کا جو ہاتھ ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی آپ جاتے ہیں آپ ان سے مانگنے جاتے ہیں ہر ایک معاملات میں آپ کے ساتھ کئی ممالک نے جو آپ کے جو مسلمان ممالک بھی نہیں تھے انہوں نے بھی آپ کی ہلپ کی ہے اس بارے میں لیکن جب انہوں نے پتا چلا ہے کہ یہاں پہ صرف کھانے والے ہیں اس لیے انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور اب کوئی بھی پاکستان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے سر اگر یہی حالات ہمارے چلتے رہے عوام نے ہوش کے ناکھن نہ لیے پولٹیشن نے ہوش کے ناکھن نہ لیے تو کیا نظر آرہا آپ کو فیوچر ہمارا اسی طرح ہی ہم بے غافلی میں رہتے ہوئے ہم نے اکتر میں اپنے بنگلہ دیش کو علا کروا دیا تو ہم اب کسی اس کا انتظار کر رہے ہیں ابھی ہم یہ انتظار کریں جو ان کے پیچھے لگے ہیں کہ یہ ملک بیج کے کھا جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا ان کی جو سوچ ہے لیکن قائدی آدم نے جو بات کی تھی نا کہ عوام ہیں عوام کو قوم بننے کے لیے ایک سو سال چاہیے ہیں اب اسی کا انتظار ہے کہ وہ سو سال پوری ہے تو شاید ان کی بات پوری ہے قائدے ملت کی بات پوری ہو جائے اگر آپ دوسری طرف ہندوستان کو دیکھتے ہیں تو وہ ڈیویلیمنٹ کی طرف کیسے جا رہے ہیں وہ ڈے بیڈے ترقی کر رہے ہیں وہ دنیا میں اپنا ایک نام منوارے ہیں لوہا منوارے ہیں نارندر موڈی کو دیکھ لیں کہ کسی ملک میں جاتے ہیں تو جھکر سلامی ہوتی ہے ہمارے ٹیلی فون ہمارے ایکس پرائیم منیسٹر جو پسلے پرائیم منیسٹر تھے انہوں نے کہا تھا کہ کسی ملک کے پرائیم منیسٹر کو میں کول کرتا ہوں تو وہ کول نہیں اٹھا دے کہ اس نے کول اس لی کی کہ پیسے مانگ آتنگواد کو پناہ دیتا ہے پاکستان کی آرمی جو ہے پاکستان کی آرمی جو آتنگ کو ٹریننگ دیتی ہے پناہ بھی دیتی ہے یہ کچھ بھی بولے لیکن بھارت سے ان کے ساتھ ٹریٹ بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ جو ہے بہت ہی گلت لوگ ہیں ہمارے بھارت والے لوگوں کو کافر کافر بولتے ہیں انہیں کے نیوز دیکھ لیجی آپ لوگ اور آپ کو بتا دے کہ یہ بھارت پر ہی اٹیک کر آتے ہیں بھارت کی جو ہے جوانوں کو جو ہے مارتے ہیں اور یہاں کی پبلک جو پاکستان کی پبلک بول لی ہے کہ بھارت سے بات کرنا چاہتے ہیں پر لیکن بھارت بات نہیں کرنا چاہتے ہیں بھائی بھارت کیوں بات کرے گا پہلے اٹیک کرتے ہو پھر بولتے ہو کہ بات کرنا چاہتے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ پاکستان کی حالت اس بلکل ایک بکاری کتے کی طرح ہو گئی ہے جس کو روٹی تو بھی ٹھیک نہیں تو بھی ٹھیک کیونکہ انہوں کو کوئی بھی دیس مہنی لگا رہا ہے یہ یہ یہاں تک کی جو ہے سعودی تک گئے تھے یو ای تک گئے تھے کہ بھارت سے بات کر آدھو بھارت سے ہم لوگ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن تب ہی انہوں سے کوئی لوگ کا مدد نہیں کیا یہ لوگ ایسے ہیں کہ لوگوں کا کوئی مدد نہیں کرے گا انا کوئی کرے گا